آج میں آپ کو ایک عجیب چیئر کی سٹوری بتاؤں گا جس کو لوگ دیویز روکنگ چیئر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ سٹوری نینٹین ایٹی میں شروع ہوتی ہے جب ایک فیملی ایک قرائے کے گھر میں شفت ہوتی ہے اس فیملی میں ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام دیویڈ ہوتا ہے اس گھر میں ایک چیئر بھی ہوتی ہے جو دیویڈ کے روم میں پڑی ہوتی ہے اس گھر میں کچھ ٹائم گزارنے کے بعد اس فیملی کو اس گھر میں عجیب و قریب چیزیں دیکھنا اور محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے انہی چیزوں کے چلتے ان کا بیٹر ڈیویڈ بھی پوزیسٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ کسی شیطان کی قبضے میں آ جاتا ہے اس کیس کو مشہور پیرانورمل انویسٹیگیٹرز ڈین اور وارن لورین نے انویسٹیگیٹ کیا تھا ان لوگوں کے مطابق کہ یہ لڑکا ہے جس بیٹ پر سوتا تھا اس کے ساتھ ایک کرسی پڑی ہوتی تھی اور اس کرسی پر ہی وہ ڈیمن بیٹا ہوتا تھا یہ کرسی کبھی ہلتی کبھی ہوا میں جاتی اور کبھی کبھی غیب بھی ہو جائے کرتی تھی اس کرسی کی یہ سٹوری بہت ذرا فیمس ہوئی تھی اور یہ کرسی واقعی بہت ذرا سکیری اور میسٹیریس ہے ایسی ہمزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں